اس کے بعد ایک اور عجیب حقیقت بیان کی ہے مَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُمْ يَلْعَبُونَ کوئی بھی بات قرآن کی یا حدیث کی بیان کی جائے سنتے تو ہیں مگر سنتے وقت کانوں میں بات تو جاتی ہے مگر کانوں میں سے گزر کر دل کی گہرانیوں میں نہیں اترتی فرمایا کہ إِلَّاسْتَمَعُوْهُمْ يَلْعَبُونَ وہ اس کو کھیل سمجھ رہے ہیں اور کھیل سمجھ کر کے وہ لوگ نہ کتاب اللہ کی بات پر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی دھیان دیتے ایک ہے سننا ایک ہے دل کی گہرانیوں میں اتارنا اور اس پر تدبر غور و فکر کرنا تو یہ نصیحت سنتو لیتے ہیں مگر کھیل کی حالت میں سنتے ہیں اور آدمی جب کھیل کی حالت میں کوئی بات سنے تو اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا مثلاً ایک آدمی کھیل دیکھ رہا ہو اور اس کا باپ کوئی نصیحت کر رہا ہو تو جب تک کھیل سے اپنی نظر نہیں اٹھائے گا باپ کی بات پر باپ کی نصیحت پر کیا دھان دے گا تو جو آدمی لہو لعید میں کھیل میں مشکول ہے وہ آدمی کتاب و سنت کی بات کو سن کر کے اس کو دل کی گہرانیوں میں کیسے اتار کر کے اس پر غور و تدبر کرے گا اور اس پر عمل کرے گا یہی حال آج تمام مسلمانوں کا ہے قرآن سنتے ہیں حدیث سنتے ہیں مگر اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے اڑا دیتے ہیں اور بتایا کہ لا حیتاً قلوبہم ان کے دل غافل ہیں اب دل ہی غافل ہو تو غافل دل کسی بات کو سیریسلی کیسے لے سکتا ہے ایک کھلنڈرا لڑکا کسی بات کو سیریسلی کیسے لے سکتا ہے بات کو سیریسلی لینے کے لیے بچے کا سیریس ہونا ضروری ہے اور یہ تو کھلنڈرا بچہ ہے لا حیتاً قلوبہم جیسے بچہ کھلنڈرا ہوتا ہے تو کسی بات کو سیریسلی نہیں لیتا ایسے ہی دل غافل ہوں لا حیتاً قلوبہم ان کے دل اگر غافل ہوں دل اس کھلنڈرے بچے کی طرح ہو جائے تو نصیت کیا سنے گا اس کے اوپر کیا عمل کرے گا پھر اسی باتیں کرتا ہے قرآن حکم سائیکللہ جی دیکھنا ہو سائیکللہ جی دیکھ لو فلسفہ دیکھنا ہو فلسفہ دیکھ لو